اسلام علیکم ناظرین پاور پلس نیوز ایشٹی کے ساتھ میں ہوں ردہ سحیل خبر دیں آپ کو بھوانہ سے جہاں بھی ہماری تحصیل رپورٹر فیثل وسیم سومی کی رپورٹ کے مطابق بھوانہ میں جنسی درندگی کا رجحان بڑھنے لگا نوہی لاکھے تھٹا محمد شاہ میں عباشوں نے ذہنی معذور لڑکی سے مبینہ زیادتی کی کوشش عابد جوئیہ اور سلیمان سیال نامی عباش یتیم نازیہ بی بی کو زبردستی فصل کماد ملے گا جو زیادتی کرنے کی کوشش کی ملزمان نے نازیہ سے زیادتی میں رکامی پر اس کے ساتھ فوٹو بنوائی جو بعد رضا سوچل میڈیا پر اپلوٹ کر کے نازیہ کے والدہ جو کہ روشہ بی بی کو کہنا ہے کہ اس کی بیٹی چارہ کٹنے کماد کی فصل میں گئی جس اس کی آٹھ بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا ہے جو کہ آسرہ بیوہ ہوں اور اس کے علاوہ بھوانہ پولیس نے والدہ روشہ بی بی سے مدیت میں مقدمہ درش کیا روشہ بی بی نے ڈی پی او چنیوڑ بیلال سفر شیخ سے اپیل کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے پولیس کے مطابق انصاف کی فراہمی کو اور صورت یقینی بنایا جائے گا یہ بالکل سادکباد میں غلط پارکنگ اور آور لوڈنگ اور ریڈی بانوں کے خلاف ٹرافک پولیس کا کریک ڈاؤن شروع چوکی انچارڈ اماد رضا سعید کا غلط پارکنگ اور ریڈیوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے جہاں پر چوکی انچارڈ اماد رضا سعید نے رکشہ و ڈائیوروں کو موقع پر چلان کر رہے ہیں اس موقع پر چوکی انچارڈ اماد رضا سعید کا کہنا تھا کہ پھٹا رکشہ آور لوڈنگ نہ کریں کیونکہ آور لوڈنگ حادثہ کا شکار بنتا ہے اور آور لوڈنگ اور غلط پارکنگ سے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ساتھ میں موجود ہسپیٹل اور ریسکیو آفیس میں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مزید دیکھتے ہیں اسے